السلام علیکم کلاس how are you all i hope you are fine کلاس جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ کھیل ہماری جسمانی اور ذہنی نشنوماں کے لئے بہت ضروری ہوتے ہیں نہ صرف جسم کو تندرست رکھتے ہیں بلکہ ذہنی طور پر بھی ہمیں تندرست اور تونہ رکھتے ہیں جسمانی کھیل جتنے بھی ہوتے ہیں یہ ہمارے جسم کو گرمائش مہیا کرتے ہیں اور جسم میں دورانے خون کو بڑھاتے ہیں جس سے ہماری سہت اچھی رہتی ہے نہ صرف ہم جسمانی طور پر ٹھیک رہتے ہیں بلکہ ہمام لوگ ذہنی طور پر بھی بہت زیادہ پرسکون اور ترو تازہ محسوس کرتے ہیں بہت سے کھیل جو ہم روز مرہ کی بنیادوں پر کھیلتے رہتے ہیں جیسے کہ کرکٹ ہاکی باسکٹ بال یا فٹبال بغیرہ ہیں یہ سارے کھیل ایسے ہیں جنہیں ہم روز مرہ کی بنیادوں پر کھیلتے بھی ہیں اور ان کو دیکھتے بھی رہتے ہیں نہ صرف کھیلنے سے یہ ہمیں سکون دیتے ہیں بلکہ جب ہم لوگ ان کو دیکھ بھی رہتے ہیں تو بھی ہمیں یہ بہت زیادہ سکون پہنچاتے ہیں لیکن ہر ایک کھیل کو کھیلنے کے لیے کچھ نہ کچھ طریقہ کار بنایا جاتا ہے کوئی اصول اور کچھ قوانین بنائے جاتے ہیں تاکہ کھیل زیادہ دلچسپ اور نظم و زب کے ساتھ کھیلا جا سکے کیونکہ جس کھیل میں قائد قوانین نہیں ہوتے وہ کھیل نہ تو دلچسپ رہتا ہے اور نہ ہی وہ نظم و زب کے مطابق ہوتا ہے جس سے کھیل میں نہ کوئی مزہ رہتا ہے اور نہ ہی اس میں کوئی سیکونس رہتی ہے جس سے کھیل بورنگ بن جاتا ہے اس لیے ہر ایک کھیل کے کچھ قائد قوانین اور اصول بنانا بہت ضروری ہوتے ہیں آج کے چپٹرز میں ہم لوگ کھیل کے قوانین کھیل کے فنی مہارتیں اور حکمت عملیوں کے بارے میں جانیں گے آج ہم لوگ اپنی بک سے باب نمبر چھے باسکٹ بول کے قوانین فنی مہارتیں اور حکمتی عملی سٹارٹ کریں گے آپ لوگ نے اپنی پینسلز اپنے ہاتھوں میں لینی ہے اور مین پوائنٹس کو میرے ساتھ ساتھ آپ لوگ نے وہ کیوں پر انڈرلائن بھی کرنا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم لوگ باسکٹ بول کے کوٹ کے بارے میں جانیں گے باسکٹ بول کا کوٹ کی سطح کیسی ہوتی ہے کوٹ کوٹ کی سطح ہموار سخت اور ہر قسم کی رکافتوں سے پاک ہوتی ہے کوٹ کی لمبائی اور چوڑائی کتنی ہوتی ہے کوٹ کی لمبائی اٹھائیس میٹر اور چوڑائی پندرہ میٹر ہوتی ہے سینٹر لائن کسے کہتے ہیں درمیان سے ایک لائن کوٹ کو دو برابر حصوں میں تقسیم کرتی ہے اسے سینٹر لائن کہتے ہیں کوٹ کی تمام لائنوں کی چوڑائی کتنی ہوتی ہے کوٹ کی تمام لائنوں کی چوڑائی پانچ سینٹی میٹر ہوتی ہے اگر ہم اس تصویر میں دیکھیں تو ہمیں باسکٹ بول کا کوٹ نظر آ رہا ہے یہ سارا ایریا کوٹ کلاتا ہے جس کی سطح ہموار ہوتی ہے اور ہر قسم کی جو رکاوٹ ہوتی ہے اس سے پاک ہوتی ہے اس کی لمبائی ہمارے پاس کتنی ہوتی ہے اٹھائیس میٹر اس کی لمبائی پائی جاتی ہے اور اس کی چڑھائی پندرہ میٹر ہوتی ہے وہ لائن جو کوٹ کو دو برابر حصوں میں تقسیم کرتی ہے یہ ہمارے پاس کہلاتی ہے سینٹر لائن اور ہر ایک لائن کی جو چڑھائی ہوتی ہے وہ پانچ سینٹی میٹر کی ہوتی ہے نیسٹ ہیڈنگ ہمارے پاس آتی ہے فری تھرو لائن اور محدود علاقہ فری تھرو لائن کسے کہتے ہیں کوٹ کے دونوں طرف اینڈ لائن کے وسط سے یعنی درمیان سے کوٹ کی جانب پانچ اشاریہ آٹھ سیفر میٹر کے فاصلے پر چار میٹر کی لمبی لائن لگائی جاتی ہے اسے فری تھرو لائن کہتے ہیں کوٹ کے دونوں طرف اینڈ لائن کے وسط سے دائیں اور بائیں دونوں جانب دو میٹر کے فاصلے پر نشانات لگائی جاتے ہیں ان دونوں نشانوں کا فاصلہ چار میٹر ہوتا ہے ان نشانات کو فری تھرو لائن کے سروں سے ملا دیا جاتا ہے ان گلیوں فری تھرو لائن اور اینڈ لائن کا جو درمیان کا علاقہ ہوتا ہے اسے ممنوع علاقہ یا محدود علاقہ کہتے ہیں اگر ہم اس تصویر میں دیکھیں تو اینڈ لائن کے وسط سے یعنی درمیان سے کوٹ کی جانب پانچ اشاریہ آٹھ سیفر میٹر کے فاصلے پر چار میٹر کی لمبی لائن کھینچی جاتی ہے جس کو فری تھرو لائن کہا جاتا ہے یہ لائن جو ہے یہ فری تھرو لائن کہلاتی ہے اینڈ لائن کے یہ جو اینڈ لائن ہمارے پاس پائی جاتی ہے اس سے دائیں اور بائیں جانب دو میٹر کے فاصلے پر نشانات لگائے جاتے ہیں ان نشانوں کا فاصلہ چار میٹر ہوتا ہے ان نشانوں کا فاصلہ چار میٹر ہوتا ہے جنہیں فری تھرو لائن کے سیروں سے ملایا جاتا ہے جب یہ فری تھرو لائن کے سیروں سے ملا دیا جاتا ہے تو ان گلیوں فری تھرو لائن اور اینڈ لائن کے درمیان کا جتنا بھی علاقہ ہوتا ہے اس علاقے کو ریسٹریکٹڈ ایڈیا یا ممنوع علاقہ کہتے ہیں یہ ہمارے پاس ممنوع علاقہ پایا جاتا ہے یا جسے ہم لوگ محدود علاقہ کہتے ہیں تیسری ہیڈنگ ہمارے پاس آتی ہے مرکزی دائرہ یہ کوٹ کے درمیان ایک اشاریہ آٹھ سفر میٹر نصف قطر کا دائرہ ہوتا ہے مرکزی دائرہ کون سا ہوتا ہے یہ کوٹ کے درمیان میں ایک اشاریہ آٹھ سفر میٹر نصف قطر کا دائرہ ہوتا ہے ابھی ہم لوگ اس ڈائیگرام میں اگر دیکھیں تو کوٹ کے درمیان میں ایک جو لائن ہے ہمارے پاس اس کے اوپر سینٹر سرکل یعنی کہ مرکزی دائرہ بنایا گیا ہے جو کہ ایک اشاریہ آٹھ سفر میٹر کا ہے جسے ہم لوگ مرکزی دائرہ کہتے ہیں یہ ہمارے پاس مرکزی دائرہ کہلاتا ہے نیکسٹ ہمارے پاس ہیڈنگ ہے بیک بورڈ بیک بورڈ کی لمبائی اور چڑائی کتنی ہوتی ہے بیک بورڈ کی لمبائی ایک اشاریہ آٹھ سفر میٹر اور چڑائی ایک اشاریہ سفر پانچ میٹر ہوتی ہے اور یہ اس کی موٹائی کتنی ہوتی ہے اس کی موٹائی تین سینٹی میٹر ہوتی ہے بیک بورڈ کے اوپر کیا بنایا جاتا ہے بیک بورڈ کے اوپر ایک مستطیل بنائی جاتی ہے مستطیل کی لمبائی اور چڑائی کتنی ہے مستطیل کی لمبائی انسٹھ سینٹی میٹر اور چڑائی پینتالیس سینٹی میٹر ہوتی ہے فرش اور بورٹ کے نچلے سیرے تک کا فاصلہ کتنا ہوتا ہے پول اینڈ لائن سے کم از کم ایک میٹر باہر ہوتا ہے اور اینڈ لائن سے کس جانے پایا جاتا ہے اور اینڈ لائن سے آگے ایک اشاریہ دو سفر میٹر کوٹ کی جانب ہوتا ہے اگر ہم اس ڈائیگرام میں دیکھیں تو ہم لوگ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں کہ بیک پورٹ یہ ہے اس کی پل لمبائی جو ہمارے پاس آتی ہے ہم نے دیکھا کہ ایک اشاریہ آٹھ سفر میٹر ہے اور چڑھائی اس کی ایک اشاریہ سفر پانچ میٹر اور یہ کتہ موٹا ہوتا ہے تین سینٹی میٹر اس کے اوپر ایک مستطیل بنائی جاتی ہے مستطیل کی لمبائی 69 سینٹی میٹر اور چڑھائی 45 سینٹی میٹر ہوتی ہے فرش اور بورٹ کے درمیان کا جو فاصلہ ہوتا ہے وہ دو اشاریہ نو سفر میٹر پایا جاتا ہے پول اور اینڈ لائن پول جو ہمارے پاس پایا جاتا ہے یہ اینڈ لائن اینڈ لائن سے کم از کم جو ہے وہ ایک اشاریہ دو سفر میٹر جو ہے وہ باہر کی جانب ہوتا ہے یعنی کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس تصویر میں یہ اینڈ لائن سے پول جو ہے وہ باہر ہے ابھی ہم لوگوں نے جو ہے وہ اس چپٹر میں ہم لوگوں نے چار ہیڈنگز پڑھی ہیں جن میں کورڈ فری تھرو لائن اور محدود علاقہ اور مرکزی دائرہ اور بیک بورٹ تھی یہ چار ہیڈنگز ہم لوگوں نے اس لیکچر میں پڑھی ہیں اور جو چار ہیڈنگز ہیں وہ ہم لوگ نیکسٹ اپنے لیکچر میں پڑھیں گے تو آج جو ہے وہ ہم لوگوں نے سب سے پہلے کیا پڑھا ہم نے جانا کہ باسکٹ بول کا کورٹ یعنی کہ جو میدان ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے اس کی ہموار سطح ہوتی ہے سخت ہوتی ہے اور ہر قسم کی رکاوٹ سے پاک ہوتی ہے اس کی لمبائی کتنی ہوتی ہے اٹھائیس میٹر اور چڑھائی پندرہ میٹر ہوتی ہے لائن وہ لائن جو کورٹ کو دو برابر حصوں میں تقسیم کرتی ہے سینٹر لائن کہلاتی ہے اور اس کے علاوہ جو تمام لائنیں ہیں ان کی چڑھائی پانچ سینٹی میٹر ہے فری تھرو لائن اور محدود علاقہ پھر ہم نے پڑھا کہ انڈ لائن کے وز سے کورٹ کی جانب جو لائنز ہوتی ہیں پانچ اشاریہ آٹھ سفر میٹر کے فاصلے پر چار میٹر کی لمبی لائن لگائی جاتی ہے فری تھرو لائن کہتے ہیں انڈ لائن کے وز یعنی درمیان سے دنائیں اور بائیں جانب دو میٹر کے فاصلے پر نشانات لگائی جاتے ہیں اور ان نشانوں کا جو فاصلہ ہوتا ہے واپس میں چار میٹر کو ہوتا ہے جنہیں فری تھرو لائن کے سروں سے ملا دیا جاتا ہے گلیوں فری تھرو لائن اور انڈ لائن کے درمیانی علاقے کو ممنوع علاقہ کہا جاتا ہے اس کے بعد ہم نے مرکزی دائرہ جانا کہ کوٹ کے درمیان میں جو ہے وہ ایک اشاریہ آٹھ سفر میٹر کا نشف قطر کا دائرہ لگایا جاتا ہے جسے جو ہے وہ ہم لوگ مرکزی دائرہ کہتے ہیں چوتھی ہیڈنگ ہم نے پڑی تھی بیک بورڈ بیک بورڈ جو ہے وہ اس کی لمبائی ایک اشاریہ آٹھ سفر میٹر ہوتی ہے اور اس کی چڑائی جو ہے وہ ایک اشاریہ سفر پانچ میٹر ہے اور اس کی موٹائی کتنی ہوتی ہے تین سینٹی میٹر مستطیل ایک بنائی جاتی ہے اس کی اوپر جس کی لمبائی انصر سینٹی میٹر اور چڑائی پنتالیس سینٹی میٹر ہوتی ہے فرش اور بورڈ کے نچلے سرے تک کا فاصلہ دو اشاریہ نو سفر میٹر ہوتا ہے پول اینڈ لائن سے کم از کم ایک میٹر باہر ہوتا ہے اور اینڈ لائن سے آگے ایک اشاریہ دو سفر میٹر کوٹ کی جانب ہوتا ہے ابھی ہم لوگ ڈائیگرام میں اگر دیکھیں تو سب سے پہلے ہم نے پڑا کوٹ کے بارے میں تو کوٹ کی لمبائی ہمارے پاس اٹھائیس میٹر اور چڑائی پندرہ میٹر آ جاتی ہے ٹھیک ہے اور لائن جو دو وہ لائن جو کوٹ کو دو برابر حصوں میں تقسیم کرتی ہے کیا کلاتی ہے سینٹرل لائن کلاتی ہے اور تمام لائنوں کی چڑائی پانچ سینٹی میٹر ہوتی ہے فری تھرو لائن اور محدود علاقہ پھر ہم لوگ نے جانا کہ فری تھرو لائن کا علاقہ ہم لوگ نے جانا تھا جو کہ اینڈ لائن کے وس سے آگے کی جانے پانچ اشاریہ آٹھ سفر میٹر کے فاصلے پر چار میٹر کی لمبی لائن لگائی جاتی ہے جسے فری تھرو لائن کہا جاتا ہے اس لائن کو فری تھرو لائن کہا جاتا ہے اور باقی جو علاقہ ہمارے پاس آ جاتا ہے یہ محدود علاقہ یا ممنوع علاقہ کہتے ہیں اس کو اس کے بعد تیسری چیز ہم نے پڑھی مرکزی دائرہ یعنی کہ کوڑ کے درمیان جو لائن ہے اس کے اوپر ایک سینٹر سرکل بنا ہوتا ہے جسے کہا جاتا ہے مرکزی دائرہ جس کی جو ہے وہ کتنا دائرہ ہوتا ہے ایک اشاریہ آٹھ سفر میٹر کا دائرہ ہوتا ہے اور پھر چوتھی چیز ہم نے پڑھی بیک بورڈ بیک بورڈ ہمارے پاس پایا جاتا ہے اس کی لمبائی ایک اشاریہ آٹھ سفر میٹر ہے اور چوڑائی دونوں جانب لگا ہوا ہے اور اس کی چوڑائی ایک اشاریہ سفر پانچ میٹر اور موٹائی جس کی جو ہے وہ تین سینٹی میٹر ہے اس کی اوپر ایک مستطیل بنائی گی ہوتی ہے اور اس کی لمبائی انسٹھ سینٹی میٹر اور چوڑائی پنتالیس سینٹی میٹر ہوتی ہے فرش اور بورڈ کے نچلے سیرے تک کا فاصلہ جو ہے وہ دو اشاریہ نو سفر ہوتا ہے اور انڈ لائن سے جو ہے یہ پول جو ہے وہ کم از کم ایک میٹر باہر ہوتا ہے ابھی آپ لوگوں کا گھر کا کام کیا ہے کہ آپ نے اپنی بک کیوں پر اہم نقاط کو حد کشید کرنا ہے اور جتنے بھی اہم نقاط ہیں مین پوائنٹس ہیں ان کو آپ نے اسائیمنٹ شید کیوں پر پرپر پریپر پریزنٹیشن کے ایکارڈنگ جیسا آپ لوگوں کو کلاس میں سکھایا جاتا تھا طریقہ بتایا جاتا تھا بلکل اسی طریقے سے آپ لوگوں نے نیٹ اینڈ کلین ایکارڈنگ ٹو دا رائٹنگ فورمیشن اور آپ لوگوں نے اپنا ہومورک جو ہے وہ ویکلی سبمیٹ کروانا ہے منڈے کو آپ نے سیون ڈیسمبر کو اپنا ویکلی جو ہے وہ ورک سکول میں سبمیٹ کروانا ہے جس نے یہ کام منڈے کو سبمیٹ نہیں کرایا تو اس کی ایپسن مارک کر دی جائے گی اور جب آپ کی ایپسن مارک ہوگی تو زیرو مارکس دوں گے اور جب آپ کی اسائیمنٹس کے زیرو مارکس دوں گے تو آپ کو جو ہے وہ آپ کو نقصان اس چیز کا ہوگا کہ آپ کا جو ہے فیفٹی پرسن جو ہے وہ آپ کے اسائیمنٹس کے مارکس لگیں گے آپ کے ڈیٹینشن ایکزیمز میں اور جس کے سکسٹی پرسن سے پھر کم مارکس آئیں گے تو اویسلی پھر جو ہے وہ اس کو رول نمبر نہیں دیا جائے گا یا اس کو جو ہے وہ سکول سے جو ہے وہ سٹرک آف بھی کیا جا سکتا ہے اس لیے آپ لوگوں نے بہت توجہ سے اپنا کام کرنا ہے اور ہر منڈے کے منڈے آپ لوگوں نے اپنا ہومورگ جو اسائیمنٹس ہیں وہ لازمی آپ لوگوں نے اسکول میں سممیٹ کروانی ہے تاکہ آپ کو کسی بھی قسم کی پرابلم کا سامنا نہ کرنا پڑے اور آپ کا ریزلٹ پر کوئی بھی اس چیز کا اثر نہ پڑے کلاس تینکیو سو مچ اللہ حافظ